اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم یقتروا وکانا بین ذالک قواما اور جو خرچ کرتے وقت بھی اسراف نہیں کرتے اور نہ ہی بخیلی کرتے ہیں بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا اسراف ہے اور اللہ کی اطاعت میں نہ خرچ کرنا یہ بخیلی ہے اللہ کے احکام و اطاعت کے مطابق خرچ کرنا یہ قوام ہیں اسی طرح نفقات واجبہ اور مباحات میں حد اعتدال سے تجاوز کرنا بھی اسراف ہے یعنی آپ کو جتنی ضرورت ہے آپ اس سے زیادہ خرچ کریں حالانکہ اتنی ضرورت میں آپ کا کام پورا ہو سکتا تھا تو یہ حد سے تجاوز کرنا یہ اسراف ہے اور آج دیکھیں ہمارے یہاں کتنا لوگ شادیوں میں اور دیگر چیزوں میں اسراف کرتے ہیں اور یہ نہایت ہی بری چیز ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو فضول خرچی کرنے والے لوگ ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں یہ شیطان کی راہ پر چل رہے ہیں یہ شیطان کے دوست ہیں شیطان ان کا ساتھی ہے یہ ان کو برائی کی طرف اُبھارتا ہے اور اسراف پر ان کو اُبھارتا ہے لہذا خرچ میں میانہ روی بہت زیادہ ضروری ہے ابن عاشور کہتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ یہاں پر مراد جو نفقات ہے انفاق ہے اس سے مراد غیر واجب انفاق ہے کیونکہ واجب انفاق پر تو خرچ کرنا ہی ہے آپ کو گھر والوں پر اور جو ہے اہل وعیال پر تو یہ غیر واجب انفاق ہے غیر واجب خرچ کرنا ہے اور اس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے تو ناظرین یہ بہت ضروری ہے کہ میں اور آپ اس چیز کی طرف دھیان دے کہ اسراف سے ہم بچے اسراف کیسے کہتے ہیں دیکھیں آپ سمجھ لیجئے اس کا اصول آسانی سے اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جتنی ضرورت ہے یعنی اس چیز کی جتنی ضرورت ہے یا جس پر خرچ کیا جا رہا ہے اس کو جتنی ضرورت ہے اس سے حد سے تجاوز کر جانا اس میں حد سے تجاوز کر جانا یہ اسراف ہے اور اسراف اللہ تعالیٰ کو نہ پسند ہے ہر چیز میں اسراف سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اللہ نے کہا خانے میں بھی اسراف نہ کرو اور اسی طرح ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اسراف سے منع کیا ہے لہذا مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے فضول خرچی سے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں میں آج آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں قرآن کی ایک سورت کی فضیلت بہت اچھی سورت بہت پیاری سورت اور بہت بڑی فضیلت وہ کیا سورت الفاتحہ آپ کو بتائیں سورت الفاتحہ میں شفا ہے آپ بیمار ہے تکلیف میں ہے پریشانی میں آپ پڑھئے سورت الفاتحہ کو پڑھئے اس سے شفا ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے شفا دے گا جو ہے اس سورت میں شفا ہے حدیث دیکھیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک رات ہم جو ہے ایک فوجی سفر میں تھے ایک قبیلے کے نزدیک ہم نے پڑاؤ ڈالا ہاں اور پھر وہاں کی ایک لونڈی آئی اور اس نے آ کر کہ کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں کیا تم میں سے کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک جاننے والا ہے ایک صحابی اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ہم کو یہ پتہ تھا کہ ابو سعید خدری اور جو ہے وہاں کے صحابہ کرام کو وہ جو صحابی تھے ان کو جھاڑ پھونک نہیں آتی وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے لیکن وہ جو ہے ان کے قبیلے گئے اور ان کے سردار کو جھاڑ پھونک کیا جس کی وجہ سے وہ سہتیاب ہو گئے تو وہ بادشاہ جو وہ قبیلے کا جو سردار تھا جب وہ سہتیاب ہو گیا تو اس نے شکرانے کے طور پر تیس بکرییاں صحابہ اکرام کو دے دی اور جو ہے انہیں دودھ بھی پیلایا بکریوں کا جب وہ جھاڑ پھونک کر کے واپس آئے تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ کیا بھائی واقعی تم منتر جانتے تھے انہوں نے کہا نہیں ہم تو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے صرف سور فاتحہ پڑھ کر کے اس پر دم کیا تھا ہم نے کہا اچھا اب ہم اس مال کو ایسے ہی رکھیں گے حتیٰ کہ ہم اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ یقیناً حلال ہے اس میں میرا بھی حصہ لگا دو یعنی یہ جو کمائی آپ نے کی ہے یہ حلال ہے سور فاتحہ میں یقیناً شفا ہے اور سور فاتحہ کو آپ شفا کی نیت سے بالکل بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے اس روایت سے پتا چلتا ہے تو ناظرین یہ سورت بہت اہم ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم دیگر دوسرے ادھر ادھر جانے سے اچھا اگر کوئی تکلیف پریشانی ہے تو آپ سورت الفاتحہ کا احتمام کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں مجھے اور آپ کو ضرور شفاعتہ کریں گے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں